تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے اسطیفوں کی تصدیق کا فیصلہ ارکان کو 28 دسمبر کو کے پی ہاؤس پہنچنے کی ہدایت امران خان ارکان سے خطاب کریں گے اسطیفوں کی تصدیق کے معاملے پر ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا رد عمل بھی آ گیا پی جے ارکان کی ممکن ہے واپسی کا خیر مقدم کہا آراکین قومی اسمبلی کو اسطیفوں کی تصدیق کیلئے بلائے جائے گا ہر ممبر قومی اسمبلی کو ذاتی حیثیت میں اپنے اسطیفے کی تصدیق کرے گا پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال پر چیرمن تحریک انصاف متحرک زمان پاک لاہور میں سینئر رہنماؤں کی بیٹھک وزیرعالہ چودری پرویز الہی سے ملاقات کرنے والی کمیٹی کی امران خان کو بریفنگ پباد چودری کہتے ہیں ہمارے ارکان کی تعداد پوری ہے وزیرعالہ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے فررخ خبیب نے کہا فرویز الہی کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے غیر آئینی اقدامات کے خلاف کارروائی ہونی شاہدی ہے امران خان کو لانے کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں قانون سازی اور فیصلے کے لیے بنتی ہے وزیر ریلوے ساد رفیق کا لاہور میں تقریب سے خطاب وزیر رفاق خواجہ آسف نے کہا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے نیب اس کے کنٹرول میں نہیں تھی نواز شریف مریم نواز اور انہیں کس نے گرفتار کیا وفاقی وزیر آیاز صادق نے کہا کہ اگر امران خان نے اسمبلی توڑنی ہے تو توڑ دیں گیدر بھب کیا نہ دیں ہم چاہتے ہیں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں خان صاحب چاہتے ہیں اسمبلیاں توڑیں کیونکہ وہ حکومت میں نہیں ہیں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی کپتان پر تنقید کہا امران خان کا جہاد صرف اصول اقتدار کے لیے ہے پیپلز پارٹی کبھی غیر آئینی اخدام نہیں کرتی بلوچستان کے علاقے یوگ میں پاک فوج کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد حالات فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک جوان حق نواز بھی شہید دو زخمی علاقے میں سلش آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن پاک افغان سرحد پر دہشتگردوں کی نقل و حرکت کی اطلاع پر کیا گیا سرحد پار سے دہشتگردوں کی سہولت کاروں نے فائرنگ بھی کی وزیر آسل کا آپریشن میں شہید جوان حق نواز کو خراجیا قدر خویٹہ میں سبزل روڈ پر کباری کی دکان پر دستی بم دھماکہ تین خواتین سمیت چار افراد زخمی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا زخمی ہسپتال منتقل وزیر آلہ بلوچستان کی مضمت زخمیوں کو بہتر طبی علاج معالجے کی سہولیات فراہن کرنے کی حلایت موسیقی موسیقی بابا ایک قوم قائد آسم محمد علی جناح کا ایک سو چھالس بھائیوں میں پیدائش قوم کا عظیم قائد محمد علی جناح کو سلامِ عقیدت کراچی میں مزار قائد پر گارز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دست دن ایک گارز کے پرائش سمحا لیے اعزازی گارز کی مہمانہ خصوصی میجر جنرل عمر عزیز کو سناح اتحاد ایمان اور یقین قائد آسم کے سنہری اصول تھے ملکی ترقی کے لیے بابا ایک قوم کے ذریعی اصولوں کو اپنا نہ ہوگا مملکت خدادات کا قیام قائد آسم کی سیاسی جد و جہد کا نتیجہ ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا قائد آسم کی جد و جہد مسلمانوں کو نمائی مقام دلوانے کے لیے تھی بھارت بطور ریاست اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام ہو گیا عدل و انصاف تمام شہریوں کو قانون کی نگاہ میں برابر بناتا ہے لوگوں کے حقوق کے تحفظ سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا عمران خان کا قائد آسم کے یوم پیدائش پر ٹوئٹ کہا پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ملک پر اشرافیہ کی کڑی گرفت ہے ملک کے خلاف تمام سازشوں کے خاتمے کے لیے ہم متحد ہیں پاکستان کی ترقی میں ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا گورنر سندھ کامران ٹسوری کی مزار قائد پر گفتگو وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ نے کہا اگر ہم متحد رہیں گے تو ہر بہران کا سامنا کر پائیں گے کشمیری عوام بدترین بھارتی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں محمد علی جناح پاکستانیوں کے فادر آف نیشن ہیں امید ہے نوجوان نسل اپنے قائد کی نقشہ قدم پر چلے گی جرمن کانسل جنرل کا یوم قائد آزم پر پیغام کرسمس پر مسیح برادری کو بھی مبارک بات دے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی نے دوہزار پچیس کا تین سالہ سرمایہ کاری پلان تیار کر لیا انٹی ڈی سی پاور سیکٹر میں تین سال میں تین سو انہتر ارب بائیس کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کرے گی انٹی ڈی سی نے اپنا سرمایہ کاری پلان نیپرا کو بھیج پا دیا ترک بہریہ کے جہاز برگزادوں کی کاراچی بندرگاہ آمد پاک بہریہ کے آلہ حکام اور ترک سفارتی عملے نے استقبال کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق ترک بہریہ کے جہاز کے دورے کے اختدام پر مشترکہ مشکن کا بھی نقاط کیا جائے گا